سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو آج ہمارے عید کا دن تھا یہ رمضان کا مینہ جو تھا ہمارا یہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے عید کا آئی ہے تو آج کی دن میں تمام اپنے ہندو مسلمان سردار بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہم سب نے جو ہے ملجول کے جو ہے عید کا تیوار منایا ہے وہ عید کے دن یہ سب نے ہم نے اس کو عید کو سیلیبیشن دیا اور اس کے بعد جو ہے ہماری تیرہ تاریخ کو جو ہماری بساکی آ رہی ہے ہم اس کو بھی اسی طرح بائی چارے کے ساتھ انٹو مسلمان سیخ بائی مل کے ایسے ہی منائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے نو راتے چل رہے تھے پہلے روزے چل رہے تھے آپ نو راتے چل رہے ہیں تو اس میں بھی یہ پوری طرح مینہ جو ہے نکلائی ہے برکت کا مینہ تھا تو اس میں تمام اہل مسلم مانوں نے تمام انہیں نمازیں پڑی اور روزے رکھے وہ عبادت بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اپنے ملک کو حفاظت میں رکھے اور اپنے لوگ بھی حفاظت میں رہے اور یہ بہت برکت کا مہینہ تھا آج اس مہینے کے اندر جو ہے لوگوں نے بھڑ چڑھ کے جو ہے اس میں رمضان میں روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑی اور عبادت بھی کی آج مل جل کے سب نے ہم نے مل جل کے جو ہے ہندو مسلمان سیخ بھئیوں نے بائی چارے کی پونچ سے ایک مثال دی ہے کہ ہمارے جمع کشمیر میں آمن رہے ہمارے ملک میں آمن رہے باقی میں یہ ہی کہوں گا آج کے دن کے ہمارے جو پردہان منتری جی ہے ان کی طرف سے تمام پارٹی کی طرف سے اور ایڈمنسٹیشن کو ڈی جی صاحب کو ایس بی صاحب کو جنہوں نے اچھا انتظام یہاں پہ کیا تھا میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں تمام میڈیا چینل وانوں کو سب پونچ مواسی کو شکریہ میں ڈاکڈر نسرت بٹی ایم ایس ڈسٹک ہسپٹل پونچ لوگوں سے اپنے پونچ کے لوگوں سے عوام سے یہ ان کو اید کی نوراتری کی اور بیساکھی جو آ رہی ہے اس کی شب کا منائے دیتی ہوں ان کو اور ان کو ان سے میری یہی اپیل ہے کہ اپنا جو یہ فیسٹیولز آ رہے ہیں یہ وی کی فیسٹیولز کا ہے ان کو بہت اچھی طریقے سے منائیں ان ہیلڈی بھی منائیں ہیلڈی کھائیں اور سب کچھ جو بھی فروٹ سبزی جو بھی ہے وہ اچھے سے ساب ستھا کر کے پھر وہ کھائیں ایسے ان استعمال کریں تینکیو جی دیکھئے آج اید الفطر کے مطلبے میں سب سے پہلے سننی جی نکل جی اور سیزاد بھٹکہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس اید الفطر کے موقع پہ یہاں پہ آئے اس گریب خانے پہ سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو اندستان کے مسلمانوں کو اور جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اید الفطر کا تیوار نائیتی عزت کے ساتھ یہاں پہ آیا اور بڑے پردواری سے یہاں پہ آیا ہوا ہے اور یہاں سے آج اید کی نماز ادا ہوئی اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اندو مسلمان سی کسائی سب مل کے یہ تیوار بنا رہے ہیں کل ہی ہمارے نوراترے بھی شروع تھے ہمارے اندو بھائیوں کے تو ان کے ساتھ بھی ہم برابر کے شریک تھے ٹھیک دو دن کے بعد بساکی کا تیوار آیا جب سکھوں کی بنیاد رکھی تھی سکھ آج سے سونہ سو چاہ سٹھ اسوی میں گروہ گوپر سینجی نے بنیاد رکھی تھی تو یہ تمام تیوار کٹھے آئے تھے اور اس کو کٹھا کرنے کے لیے یہاں کی امام کا یہاں کے لوگوں کا یہاں کے ہندو مسلمان سی کسائیوں کا سب کا پورا سہی ہوگا ہے اور ساتھ ہے یہ وجہ کہ یہ تیوار بڑے عزت سے منائے جا رہے ہیں اور اس میں نیسٹر کا ایڈنسٹریشن کا بھی اور کمانڈرز حضرات پارمی کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہاں پہ تباہر طرح بھی ہوئی شاید لیلات او قدر کی رات اوئی شاید قدر ہوئی روزے رکھے گے نوراتے رکھے گے ورت رکھے گے اور سکھوں کے نمی اپنا دین بنایا بنائنے جا رہے ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں اس وحالے سے میں ہندوستان کے وزیراعظم کو نیسٹر موڈیچی کو اور نفٹین گرنجاب جمعوں کی مبارک بات دیتا ہوں یہ اید جو میں آپ کو بتاتا چلوں گا یہ بڑی سادگی سے بنائی گئی بڑی آج جی سے بنائی گئی میں بینگ ای امر رائٹ ایکٹوٹیس ہونے کے ناتے کتاب پیر پنچال کا میں یہ کہوں گا کہ آج جو اید اس لیے سادگی سے بنائی ہے پورے ہندوستان میں اور جمعہ کشمیر میں بھی کہ یہ جو فلسطین کے ساتھ ایک ظلم و تشدد ہوا ہے وہاں پہ بھیگنا لوگوں کو مارے گئے ہماری بہنیں بارگی قطع گرد کیا اسرائیل نے اور یہاں تک کہ ہماری اندسان کے وزیراعظم نے اور فارم نشن میں بڑا اچھا پاسٹل روضا کیا بس بس روضا کیا لیکن اقوام میں تدہ کی بات نہیں مار رہا ہے اسرائیل لوگوں کے بات نہیں مار رہا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ایک اظہار جگتی کی طور پر یہاں کے پرچ کے پوری امام نے یہ دن جو سادگی سے یہ بنا رہے ہیں لوگ بنا رہے ہیں تو ہم یہ بھی اظہار جگتی کی طور پر یہ بنا رہے ہیں سادگی سے بنا رہے ہیں اور میں اپیل کروں گا ہندوستان کے وزیراعظم سے اور فارم نسٹر سے کہ وہ اس کو اس کی عواز جیسے پہلے کیا بھی بلند کریں اور جو یہ ظلم متشدد ہو رہا ہے اس کی عواز کو بند کرنے کے لیے اپنا اثر و سکر اختیار کریں جیسے پہلے کیا ہے ہم ان کے بھی ساتھ ہیں تو آج اس بکے پر سب سے بڑا یہی ہوگا کہ ہم یہاں بھی کوئی اظہار بین ہوں بینی امرائیڈ اف ایکٹیوٹس کوئی ظلم ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں مل جل کے اس کی مضمت کریں اور ان کو قرار واقعہ جو لوگ ہیں ان کو اس بلک کے ساتھ کوئی تلق توڑے کوئی ناتہ توڑے کوئی پریشر ڈالے تو میری نسان کے وزیراعظم سے کہ زہارش ہوگی اور یہاں کی عواز کو میں مبارکواہ دیتا ہوں کہ انہوں نے مل جل کے یہ تیوار بڑے اچھی طریقے سے بنائے سادگی سے بنائے آج سے بنائے میں ہندو کو بھی مبارکواہ دیتا ہوں سیکھ بھائیوں کو بھی مبارکواہ دیتا ہوں اور مسلمانوں پر تو آپ مسالک کو مبارکواہ دیتا ہوں اس موقع پہ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور اس گھری میں خوشی بھی ہے اور سادگی سے ہید بنائی جاری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مبارکواہ دینا چاہتا ہوں آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کا ایک تھاٹھے ماردہ سمندر تھا اور اس میں وہ یہ تھا کہ سبھی مظاہر کے لوگ آپ اس میں گلے مل رہے تھے دوسرے کو مبارکواہ دیتا ہوں اور یہی ہماری دیش کی پرمبرہ ہے کہ جہاں آج عید منا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کل سے نوریترے بھی شروع ہوئے ہیں اور آنے والا کل اس میں بیساکی کا میلہ نگالی صاحب میں جو بہت بڑا ستان ہے وہاں پہ لگنے جا رہا ہے اور سبھی جگہ آپ دیکھیں گے ہندو مسلم سکھ مل کر یہ تہوار بناتے ہیں تو یہ ہی دعا کروں گا یہ بہیچارہ ہمارا یہ بنا رہے اور خاص کر یہ جو بیروزگاری بہت زیادہ ہے یہاں پہ ہمارے جو نوجوان بیروزگار ہیں ہر گھر میں دو دو پوست بیجویٹس بیٹھے ہیں دور دور کا تک روزگار کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آرہا ہے دعا کر دیں آج کے دن کہ آج یہ جو روزگاری دور ہو اور دوسری بات ہے کہ یہ آج گمگینی دا آپ نے دیکھی آپ نے ہزاروں جو مسلمان تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی نے کوئی بیج میں کوئی ایک ریرسٹ آب رہا ہے جنہیں کبڑے لے برائی تھی سب ہی نے پرانے کبڑے پہنے تھی بلسٹین میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے انسانی کا قتل ہو رہا ہے جس کے خلاف دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو یہ ایک لمحہ پھگ رہی ہے جب آنکھیں بند کریں گے دنیا والے تو اگر کہیں آسمان والا جا گیا تو اس میں سب خطرے میں آ جائیں گے اور خاص کر وہ ستاون مرمارک ان کے مسلمان حکمران جو اس وقت پارڈیاں کر رہے ہیں عیش کر رہے ہیں قتل و خون اور تیس ہزار بچے شہید ہو چکے ہیں تو ان حکمرانوں کو آج اس عیدگاہ کے دن یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ ان کے محنوں تک بھی پہنچے گی ان محنوں تک جہاں وہ ان کے بچے آرام کریں اس آگ سے کوئی نہیں بچ پائے گا اگر اس کو پوری طور پر روکنے کی کوشش نہیں کی گئے دیکھئے ابھی ہم نے مہارس کے مہینے میں ہولی کا تحار منایا اس میں بڑی تعداد میں ہندیو مسلم سرک ڈیسی صاحب اس کی سور پوری انتظامیہ کتاب ہون میں موجود تھی اور پھر ہمارا اپریل میں آ گیا گوڈ فرائیڈے آ گیا اسٹر آ گیا وہ بھی کامسار چرچ میں ہم نے منایا اور اس کے دیکھے دیکھے آج عید الفطر کا جوہار تھا کل نگر کرتن یہاں سے برام دورہ بساکھی کے سلسلے میں اور وہ نگالی سب میں پہنچے گا تو یہ ہندوستان کی گنگا جمعی تہذیب کا آئینہ دار ہیں یہ ساری چیزیں اور یونین ٹیریٹری اپ جمہو کشمیر میں ہمارا سیمہ ورتی زلہ پنچ ہی ایک مثال ہے کہ جہاں پر شتنے بھی چوہار ہیں یہ ایک منی انڈیا ہے اگر آپ پنچ کو منی انڈیا کہیں تو وہ بھیجا نہ ہوگا تو آج بھی سلسلے میں حسب روایت اور پرم پراغت تمام ہندو مسلم سکھ یہاں اکٹھے ہوئے اور ہندو اور سکھ بھائیوں نے اپنی مسلم بھائیوں کو یہاں مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کے بعد گلے مل سے کر کے ان سے انہیں مبارک بات دی اور مٹھائیوں کا آدھان پردان کیا بیشی صاحب نے ایس ایس پی صاحب نے انچ خطہ کی امن شانتی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی تو ایک بار پھر تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی دلی مبارک بات